موسیقی حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا خط ہے میں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں تائم میرا گزرتا ہے تو جو فارنرز آتے ہیں باہر ملک کے لوگ ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمہ رہا کچھ عرصہ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے امریکہ سے انڈین تھے لیکن سیٹل تھے پاسپورٹ تھا کہنے گے بھائی تارہ جمیل میں بہت پریشان ہوں میری بیوی کا خط نہیں آ رہا چار مہنے ہو گئے ہیں اس وقت یہ ٹیلی فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے خط نہیں آ رہا بہت پریشان کوئی نہیں آ جائے گا اب سفر میں تو کوئی دس پندرہ دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا میں نے کہا مولی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا کہنے لگے ہاں آ گیا ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا آئے تو خوش کیا یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا دوسری چیز جو اللہ نے میرے میرے نبی کو دی کائناتی آفا کی موجز ہے یہ دو آفا کی موجزیں ہیں وہ ہے میراج کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا کمال کر دیا سپیس پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے تم چاند پڑھون رہے دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چھوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہلیں کہ بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے ہو بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ مارا سورا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرا بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا اس کو دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے دیکھ رہے اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہاتھ سرجری ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہاتھ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے موسیقی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَعْصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ